دوستو آج میں پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی مشہورہ معروف مصنفہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے بہترین سکرپٹ لکھے اور ان کے چاہنے والے انہیں ڈرامو میں لیبرل سے کلر خود مختار بولڈ اور نسمانی خوبصورتی سے برپور خاتون کو تخلیق کرنے والی تخلیق کارا بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے ڈرامو میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ڈرامو کی ہیروین اکثر چول بلی اور شرارتی ہوتی ہیں حکومت پاکستان نے ان کے خدمات کو سراتے ہوئے انہیں پرائیڈ آگ پرفارمنسیف کی نموازہ ہے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کے مشہور معروف فلم اور ڈراما رائٹر حسینہ موین کے بارے میں بی بی نے کہا ہے کہ بڑوں کو ہمیشہ سلام کرنا چاہیے تو میں نے کہا کہ پہلے آپ کو سلام کرلو پھر فرانسا آپ کو سلام کرلو You're so sweet حسینہ موین بیس نومبر انیس سو کی آلیس کو انڈیا کی شہر کانپور میں پیدا ہوئی ہیں اور ابتدائی تلیم بھی انہوں نے وہیں سے حاصل کی ہے انیس سو سنتالے میں جب قیام پاکستان وجود میں آیا تو آپ کی فیملی کانپور سے راولپنڈی شفٹ ہوگی کیونکہ آپ کے والد کا طلب ملٹری سے تھا چھر سا آپ نے راولپنڈی میں اگزارہ اور پھر لاہور میں شفٹ ہوگئی اور آخر کار لاہور سے پھر انیس سو پچاس میں وہ کراچی میں مستقل اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہوگئی حسینہ مہین صاحبہ کے اگر فیملی کی بات کی جائے آپ کے بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو آپ کے تین بھائی ہیں اور آپ کی چار سسٹرز ہیں آپ کے بھائی ڈاکٹر اور جینئرز ہیں اور آپ کی سسٹرز نے بھی پی ایش ڈی ویرہ تک تلیم حاصل کی ہے حسینہ مہین کے والد کا نام مہین الدین ہے جو کہ پاکستان آرمی میں حالہ حدمات انجام دے چکے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں حسینہ مہین صاحبہ کی ایڈوکیشن کی انہوں نے ابتدائی تلیم تو کانپور سے ہی حاصل کی لیکن بعد میں انہوں نے 1960 میں گورنمنٹ کالج پار وومین کراچی سے بیچلٹ کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں آپ نے 1963 میں ہسٹری میں ماسٹر ڈگری کراچی انیویسٹری سے حاصل کی آپ کو بچپن ہی سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا آپ جب سکول میں ساتھ میں کلاس میں پڑھتی تھی تو آپ بچوں کے لیے ایک مقامی اخبار کے لیے پولم لکھتی تھی حسینہ مہین صاحبہ نے ایڈیوکوئیشن سے فارغ ہونے کے بعد صوبہ تدریس کو بطور پرفیشنل اپنایا اور ٹیچنگ شروع کر دی اور بعد میں پرنسیپل کے عہدہ سے اویرٹ ایڈ ہوئی ہیں اس طرح تفصیل سے بات کرتے ہیں حسینہ مہین صاحبہ کی فنی زندگی کے بارے میں تو آپ نے 60 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیو نمبر گیارہ کے لیے کئی ایک مشہور ڈرامے لکھے انیس سو انتر کا سال آپ کے لیے مزید ترقییاں لے کے آیا اور آپ نے پاکستان ٹیلیویزن کراچی سینٹر کے لیے ایک ڈراما لکھا جس کا نام تھا اید مبارک یا ہیپی اید اس ڈرامے میں مشہور مروف اداکارہ نیلوفر اور اللہ حسین نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے آپ کے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند گیا گیا اور پاکستان ٹیلیویزن کی منیجرمنٹ کی طرف سے آپ کو دو سو روپے کا انام بھی ملا دو سو بات کرتے ہیں سینہ مہین صاحبہ کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں شہزوری زیر زبرپیش انکر ارفی پرچھائیاں پاکستان ٹیلیویزن کا پہلا کلر ڈراما تھا یعنی کہ رنگین ڈراما تھا بندش دند دوب کنارے دوب کنارے آپ کا ایسا ڈراما ہے جسے انڈیا میں دوہزار گیارہ میں دوبارہ لکھا گیا اور اس کا نام رکھا گیا کچھ تو لوگ کہیں گے پل دو پل تنہائیاں سارے موسم اپنے میری بہن مایا وغیرہ شامل ہیں سینہ مہین صاحبہ نے انڈیا ٹیلیویزن کے لیے ڈراما تنہا اور کش مکش لکھا دوستو یاد رہے کہ سینہ مہین نے ڈراموں کے علاوہ چند فلموں کی کہانیاں اور سکرپٹ بھی لکھے ہیں آپ نے بھی حید مراد کی فلم یہاں سے وہاں انیس سو تھتر میں لکھی اس کے علاوہ آپ نے سمینہ پیرزادہ کی فلم نزدیکیاں اور جویت شیخ کی فلم کہیں پیار نہ ہو جائے لکھی ہینہ مہین نے انڈیا فلم ڈسٹری کی بلاک بسٹر فلم ہینہ کی سٹوری بھی لکھی اور فلم ہینہ کے لیے انہوں نے ہی ہیروین کے کردار کے لیے زیبہ بختیار کا نام دیا تھا لیکن جب یہ فلم ریلیز ہونے کو تھی تو انڈیا میں بابری مسجد کا سانیہ ہو گیا تو آپ نے فلم ساز رندیر کپور سے کہا کہ ان کا فلم کے کسی بھی پوسٹر میں نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرے بطن کے لوگ اور شاید مسلمان اس کو اچھا نہ سمجھیں دوستو ہینہ مہین کے ڈراموں کی ہیروین اکثر سپر ہٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے ڈراموں کی ہیروینوں میں شامل ہیں روحی بانو مرینہ خان زیبہ شناز نیلو فر زیبہ بختیار نادیا جمیل اور سانیہ سعید سینہ مہین صاحبہ کہ اگر آوارڈز کی بات کی جائے تو 1987 میں حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمس سے نوازہ پھر ماضی میں جائیں تو 1975 میں آپ کو جپان کے ایک ڈراما فیسٹیول پروگرام میں ٹیسٹ سکرپ رائٹر کا آوارڈ ملا تھا ٹیلویجن چینل ٹی وی ون نے آپ کو لائف ٹیم چیونڈ آوارڈ سے نوازہ ہے اس کے علاوہ آپ کے ایک پی ٹی وی اور دوسری آرٹس سوسیٹی کے آوارڈ حاصل کر چکی ہیں کرٹیکلی طور پر آپ طریقے انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں اس وقت آخر پر بات کرتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کی تو سینہ مہین نے شادی نہیں کی ہے پہلے وہ شادی کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی اور پھر 2008 میں آپ کو بیک بون اور بریسٹ کا یعنی چھاتی کا کینسر ہو گیا تھا اور انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا آخر پر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سیت مند رکھے اور پھر سے وہ اچھے ڈرامے لکھتی رہیں جو کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہوں آمین دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت سارا اپنا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ سبسکرائب کیجئے 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 موسیقی